ہیلو اینڈ ویلکم بیک میں آپ کو دوست چاند اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل فارمر تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اپنے پولٹری فارمروں کا سیجن سٹارٹ ہو چکا ہے کیونکہ ہولی کے بعد سے لگاتار آپ کا سیجن بنا رہتا ہے اور مائی تک جون تک آپ کا آدھے جون تک پولٹری فارمروں کا یہ مان کے چلیے آپ سیجن ہو جاتا ہے تو اس سیجن میں کس طرح سے آپ کو لوٹ بائی لوٹ اپنے ڈالنا ہے اگر مان کے چلیے آپ پولٹری فارمر دس ہجار کا کیے ہوئے ہیں تو آپ کو اس میں پارٹیسن بائی پارٹیسن آپ کو ڈالنا ہے جس سے کی باری بائی باری آرام سے آپ کا چیک سیل ہوتا رہے تو اسی بارے میں پوری بات کریں گے کہ ہم اپنے فارمروں کا دس ہجار پولٹری فارمروں کا کیسا منیجمنٹ کر رکھنے والے ہیں اور کیسے ہم اپنا روٹین بنائیں گے آنے والے اس سیجن میں تو ہمارا شروعات ہو چکی ہے ہم نے ایک تاریخ کو ایک فروری سے بڑھ ڈالنا سٹارٹ کر دیا ہے ابھی ہماری پہلی لوٹ ایک فروری سے آ چکی ہے تو اسی پر آج ہم پوری چرچہ کرنے والے ہیں تو پولٹری فارمروں کو اس میں بہت لاب ہونے بالا ہے تو ویڈیو کلاس تک جرور دیکھیں تو جو بھی کسان بھائی ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن جرور پریس کر دیں جس سے آنے والے اسی طرح کی ویڈیو کنوٹ کے کسان آپ کو ملتا رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے تو ہم اپنا جس چکس جو ہمارا چکس آ چکا ہے اس چکس کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں چلتے ہیں فارمروں کے آ چکے ہیں ہم اندر آپ کو ہم اپنا فارمروں دکھاتے ہیں کتنا چکس یہ ہمارا چکس پڑا ہوا ہے دو ازار چکس ہم نے ڈالا ہوا ہے یہ ایک تاریخ کو آیا ہوا تھا سردی کا موسم ہے ہمارے ہاں ابھی سردی پڑ رہی ہے ہوا زیادہ چلتی اس لئے پولٹری فارمر نے کھولا نہیں ہے چاروں طرف سے بلکل پنی سے بند کیے ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کس حساب فٹے ڈالا ہے اور اس کے آگے اب ہم کس تاریخ کو ڈالیں گے تو اور جیسے حساب سے ہم ڈال رہے ہیں آپ بھی کوشش کریں اپنا ہمیں ایکسپیرینس آپ کو شیئر کر رہے ہیں کہ ہم ایسے ڈال رہے ہیں تو آپ بھی اسی طرح سے آپ ڈال سکتی تو گھاٹا ہونے کا چانس کم ہوتا ہے پروفٹ ہونے کے چانس زیادہ ہوتی تو چلیئے تو ہم نے یہ ایک تاریخ کو ڈالا ہوا ہے تاریخ کو اپنا چھک سے ڈالا ہوا ہے یہ کس حساب سے ڈالا ہوا ہے یہ ہم نے ڈالا ہوا ہے ہولی کے حساب سے جیسے کی اپنی ہولی اپنے انیس سے انیس تاریخ کی ہولی ہے اور بیس یا ایک ایس تاریخ کو آپ کی جو ہے بھائیت دوری اسی حساب سے ڈالا ہوا ہے اس دن سارے ہندو بھائی اور سارے لوگ بہت زیادہ بکی ہوتی مرگی کی اور مرگا کھانا پسند کرتے ہیں تو اسی حساب سے ہم نے یہ ڈالا ہوا ہے کہ ابھی ایک تو چکس سستہ مل رہا ہے ہمارا یہ چکس آیا ہوا ہے اکیس روپائے کا ایک تو یہ چکس ابھی سستہ مل رہا تھا اور یہ ہولی تک لگ بگ میں ہو جائے گا بیس تیس پچاس دن کا پچاس دن کا ہو جائے گا اگر اس میں دو چانس ہیں بیک اپ پلان ہم ہمیں سب بنا کے چلتے ہیں اور اسی طرح سے آپ کو بنا کے چلتے رہنا چاہیے تو ہم نے بیک اپ پلان کیا بنایا ہوا ہے اگر یہ بیس تاریخ سے ہولی سے پہلے اگر اچھے ریڈ رہتے ہیں دس سے بارہ پندرہ سولہ تاریخ تو ہم اسی تاریخ میں دو کلو سائج کا ہو جائے گا ہمارا چکس بڑھ اور ہم اسے بیچ دیں گے تو ہمیں اچھا پروفٹ ہو جائے گا اگر ادرواز نہیں ہوتا ہے تو ہم ہولی کے لیے اسے روک دیں گے اور پھر ہولی میں سے نکالیں گے جو بھی ریڈ رہے گا کسمت کی بات ہے لیکن دونوں بیک اپ پلان ہے یا تو ہولی میں اچھا ریڈ جائے گا یا ہولی سے پہلے جائے گا یہ کلیر بات ہے اسی طرح سے اب ہم ڈالیں گے لگ بگ میں جا کے بارہ پندرہ کے بیچ میں اگلی جو ہم ساڑھے تین چار ہزار کی لات ڈالنے والے ہیں بڑے والے فارم پہ ہمارے جو لگاتار ہمیں دیکھنے والے لوگ ہیں انہیں پتا ہے کہ ہمارا بہار ہے یہ اندر گاؤں میں فارم ہے جسے ہم نے ابھی چک سے دکھایا اور وہ والا فارم ہم آیا بہار گاؤں ہے جو کی گاؤں سے لگ بگ دو کلومیٹر ڈڑھ ہے تو اس میں ڈالیں گے ہم تو اسے ہم ڈالیں گے بارہ تاریخ سے پندہ تاریخ کے بیچ میں اس کا کیا پلان رہے گا اگر ہولی تیج رہتی ہے تو اسی بڑے کے ساتھ میں اور چھوٹے کے ساتھ میں دونوں کے ساتھ میں ہم اسے بھی نکال دیں گے وہ ڈیڑ کلو سائج رہے گا اگر مہنگی منڈی رہتی ہے تو چھوٹے سائج میں بھی آپ کو پروفٹ ہو جاتا ہے اگر نہیں رہتی ہے تو ہم اسے دوج کے بعد کے لیے رکھ لیں گے تو اسے جیسے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اگر اچھی دوج چل جاتی ہے تو سوٹ بھی مال ہو جاتا ہے تو اس سوٹ میں بیچ لیں گے یعنی دو پلاننگ ہمیشہ اپنے لوٹ کے لیے ہم دو پلاننگ رکھتے ہیں اسی لیے یا تو وہ دوج میں بھگ جائے گا اگر دوج گڑ بڑ چلتی ہے تو دوج کے بعد بھگ جائے گا اس طرح سے پلاننگ بنا کے پوری چلتے ہیں اسی طرح سے آپ کو بھی چلانا اس کے بعد پھر لگاتا گرمی بڑتی چلے جائے گی سہالک بھی چالو ہو جاتی اس کے بعد مجھے لگتا ہے پھر ریٹ زیادہ نیچے نہیں آئے گا اور پھر ماہ سے تو پھر اچھا خاصا ریٹ ہر سال ہی ہو جاتا ہے کیونکہ اتنا زیادہ بکری اپنی بڑ جاتی ہے کہ پھر اس کے بعد ریٹ زیادہ نیچے ہونے کی سمجھانا کم رہتی تو اسی طرح سے ہمارے پولٹری فارم اپنا بیک اپ بلان بنا کے چلا کریں اور کسی بھی دوج کو ایسے ایک دم بڑا بڑا کے نہ ڈالیں کہ سارے لوگ ڈال رہے ہوں آپ بھی اسی تاریخ کے لیے ڈال رہے ہیں ہمیسہ اپنا ادھر ادھر کر کے تھوڑا بہت ڈالتے رہے ہیں تو ہمارا یہی پلان ہے جو ہم نے آپ کو سیئر کیا اگر پلان صحیح لگاؤ تو آپ بھی اسے کر کے دیکھیں آپ کو کبھی گھاٹا نہیں ہوگا تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک سے جلو کریں تھینکیو فور واشنگ